سچے تے سچے تے اچھے مذہب دانائیں اسلام اچھا اسلام بڑا حسین مذہب ہے اسلام وچھ فرقے بھی ہیں تے صرف فرقے اسلام اچھ نہیں کچھ لنڈے دے انگریز تے کچھ مومبتی آنٹیاں دی اولاد جڑے لفافہیں کرنے وہ طفان کھڑا کردے اسلام اچھ فرقے نے اونا چبلہ نو کون سمجھاوے ہر دین فرقے ہوں دے تے فرقیاں بیچے صدت بھی ہوں دی دین دے مطابق ہوں دی فرقے ہر دین چاہے عیسائیت دے فرقیاں دی تعداد انیسو کدے کوئی چبل لنڈے دے انگریز ادھر بک بک نہیں کی تھی یہودیاں دے نے آٹھ فرقے عیسائیہ دے بڑے مذہب نے ترائے ترائی چھو دو ایسوے لے اپلیکیبل نے ایک اثر ہی ختم ہو گئے ایک دا کیتھولک پروٹیسٹنٹ اے معاشرچ موجود نے پھر انہ دے زیلی فرقیاں دی تعداد انیسو توٹل عیسائیہ دے فرقیاں دی تعداد اکتیسو کدے کسے ڈسکس نہیں کی تا ہندوان دے فرقے نے نو کدے کسے ڈسکس نہیں کی تا عیسائیہ دے فرقے ہزارہ بڑے مذہب ترائے اسے طرح یہودیاں دے فرقے نے آٹھ کدے کسے ڈسکس نہیں کی تا ہندوان دے مذہب اچوی شدہ تے کدے کسے نہیں آکیا ایڈی شدہ تے کہ برہمن فرقے تے قبیلے دا بندہ مر جائے شودر قبیلے دے فرقے دا بندہ او دی ارتی نو آگوی نی لاسکدا او دے نال پی بھی نیسکدا کھا بھی نیسکدا کدے کسے نہیں آکیا فرقے نے اچھا لیکن اسلام دے فرقیاں دے ہر بندہ دے فرقے نے فرقہ ہوندے اپنے امام مجتحد تھے اس بزرگ دی او افکار و نظریات جڑیاں انہیں قرآن و حدیث تو اخذ کی دیا روٹ جڑا ہے انہیں دیتا ہے سکول آف تھاٹ ڈائریکشن او دیتے چلن والا بندہ او پھر اگے چل کے او مقدب تو چل کے پھر فرقیدہ نہ کہلا دیتا جاندہ ہے اس معاشرے بیچ سکول آف تھاٹ اس معاشرے بیچ ہر رک دی اپنی اپنی قرآن و حدیث تو او لے رہے ہیں صدت او دوان دیئے جدو کوئی باقی کبتاں انبال بھون تے او اپنا ناجائز مقصد کڑھن دی کوشش کریں اے جی میں باز پندہ میں کوئی شرارتی چودری ہوں دن گھٹیا مزاج جڑے دو سادہ بھرامہ ترشتہ دارانو لڑا کے ایک کولو منجی لوا لئی دو ایک کولو پٹوا لئی اے میں ملتان تو پرے دیگل کر رہے ہیں تو آڈے پینٹ دیگل نہیں کر دو برادریہ انو لڑا دیتا لڑا کے انو ڈھکوایا انو انو اندر دو چار کرا دیتے انو چڑوا دینا اے منجی جار پٹنی سی اندے بڑے تیک نکلنے ہو اے منجی پٹنی سی پیلا میں بالشاہ لائے دینا پٹی گئی پھر جدو لاندہ موقع آیا پھر انو لڑا لڑو کے او کم اپنے کٹ دینا تے دنیا دے چودری دنہ آئے امریکہ تے اے جتنے لکے چودری شتوں گڑے انہیں سارے او سوت فکر لیندے انہیں بھی دنیا نو لڑا کے اپنا مذہب انہیں کم کڑے ہیں آج میں پڑھ رہے ہیں کہ دنیا ویچے سب تو زیادہ اسلحہ بیچن والا ملک ہے امریکہ ایس سال انہیں سب تو زیادہ ملک امریکہ نے اسلحہ بیچے ہیں اگو اے بھی بدقسمتی نال میں گال پڑھئیے کہ لیا بھی مسلمان ہیں تے کی دنیا لیا نے تُس اندر سو فریجت رکھڑا نہیں او نا لڑنے تے تُس ہی بھی کون پر سانو سمجھانا بھی ہو وہ ہے جیڑا بیچ رہے اسلحہ ای شدت او دو آن دیئے جدو بندے اپنے ٹارگر تو ہٹ دینے مشن تو ہٹ جان دینے اسے چبال بندے دے آنکھیں لگ دینے لفنگے بندے دے آنکھیں لگ دینے او دو جدو مقصد تو ادا نیک ہے تو پھر اس روٹ سے چل دے رہو خیر ہوئے گی برکات ہویا او نے پھر کیا نو لڑایا امریکہ نے لڑایا سیاہ سنی وہابی دیو بندی اینج مروایا انہیں کہ انہیں پھر بکرے بکرے کر کے پھر انہیں بڑھایا نشانہ پھر انہیں نشانہ بڑھا کیا کیا وہابیو تنشن نہیں لینی میں بریل بھی مار رہے ہیں سنیوں ٹینشن نہیں لینی میں دیو بندی مار رہے ہیں شیعہ ٹینشن نہیں لینی میں سننی مار رہے ہیں انہیں ایک دو جنو لڑا کے تک کچھ لیا ریزلٹ کی نکلیا مصر اجڑ گیا لیبیا تباہ ہو گیا ایراک خانہ جنگیدہ منظر پیش کی تھا افغانستان دیا تورہ بورہ دیا غارہ بچ لکھا انسان غرق ہو گیا ریزلٹیں نکلیا کہ پوری امت اج انتشار فرکے آن دے نام دے ہوتے ہیں فرکے بیڑی چاہے نہیں لیکن جدو او دے تو شدت تے کسی جہال جہالت کا قبضہ ہو جائے پھر ناجائز مقاصد نکل دے اسے طرح نال انہیں اے پتہ تیزی نل کھیڑیا پھر انہیں پتہ سکیا اگلا او اے سی کہ انہیں کیا انہنو لسانی سکرچ ونڈو تو سندھی میں پنجابی تو بلوچ میں پتھان اے دے وچو نے ایسا رگڑا پھیریا گندے گندے لوگ کڈے جیدے تے سرپرستی کی تھی اے دے وچو پاکستان لیک خناس اور گھٹیا بندہ او دے ہاتھ چڑیا جیدہ ناسی الطاف حسین دھائی ڈھائی سو مزدورانو زندہ ساڑے آنا فیٹری اچھ انہیں املاک تبا کی تھی فیٹریان جلیاں پیٹرول پمپ سڑ گئے ٹرانسپورٹ اجڑ گئی یتیم ہو گئے بچے پھر انہیں نوجوان پڑے لکھے بچے انہوں بوری اچھ بند کر کے انہوں دیا اللہ شاہ بھیجیاں اکھاں کڑیاں اینج دہشتہ وحشت اور بربریت دی علامت بن گیا الطاف پھر لا دینی قوتہ نے او دیو تے انویسٹمنٹ کی تھی انہوں پارلیمانی قوت بڑھایا ہے او دیا دس ویس سیتہ ایسی حدیتیاں گئی آجڑیاں او ہر حکومت نو بلیک میل کرے یرغمال کر کے اپنی گل منوا گئے ریزلٹیں نکلے آو کہ اس حوالے نال ملک کمزور ہویا کیتے فرقی اچھ بندے گئے کیتے جغرافیائی لسانی چکر اچھ بندے گئے ہون ایک نمہ پتہ کھیڑے الادینی قوتہ نے اوکے ڈائے حالانکہ انہوں گالتے کرنی چاہیدی فرقی اچھ بندے کرو مذہب دی کرو لسانیت دی نہ کرو قومیت دی کرو ہون ایک نمہ گالوں نے کٹ دیتی ہے ہون ایک خبردار مذہبی کارڈ نہیں چلن دیا یعنی ہون مذہب تو ہی روک دے اور قوم تماشہ بن گئی ایدے لئے کروڑا روپے انہیں لٹائے انویسٹمنٹیں ہون اہنے معاشرے ویج کردار کی انہیں کیا پڑیاں لکیا لوگاں نو کرٹیسائز کرو بچے نو ماں پی ہو انجینرنگ کروائی میڈیکل کروائی بچے نو ماں باپ نے سینسی علوم دینی علوم نال آشنا کیتا نوکری تو تنگ بہنہ دے جہیز وچ گئے بچے ہاں دے پڑ دیا پڑ دیا نوکریہ نہ مل سکیا پھر انہیں اس انداز نال انہیں پرموٹ کیتے کاف نون جیم رے انہیں پرموٹ کیتا گیا یعنی کنجرہ نو کنجریہ نو پرموٹ کیتا گیا تم گا امتیاز لبیا پاکستان دی سب تو بڑی تواف مل تم گا امتیاز یعنی غیر اکمد قوم دے ڈوب مرن لیے ہی کافیے کہ تواف نچل والی عورت نو تم گا امتیاز لبیا جس ملکے چھے ڈاکٹر قدیر دی مومنٹ تے ٹوٹلی پابندی ہوئے ٹھڑے تے بیک انٹرویو دے ویتے ہو دیتے ہزاراں ایجنسیاں فوکس کر رہی ہوں اس ملکے چھے کنجریہ نو تمگے ملنے شروع ہوگی ٹلے باز تے بلے بازہ نو بطی بطی لکھ روپے بچ ہائر کر کے لوگانو جاہل بڑھان دی منظوم کوشش کی تھی گئی منظم سانش کتھے بیٹھے ہو بزروں کی جڑے آن دے سو لکھو گے پڑھو گے بنو گے نواب تو ہڈی گل تا سچی آئی تو ستا سنو کنہ ویچے گلن سنو یان پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے ہو گے خراب حسیتے کھیل کود کے ویکیا لوگ محلہ دے مالک بن گئے پڑھے ہاں لکھیاں دیاں ماما دے کپڑے وک گئے زیور وک گئے پیوہاں دیاں پگڑیاں وک گئی ہیں تو پڑھے لکھے پتر نو نوکری نہ لب سکی گلتواڑی ٹھیک ہے لیکن معاشرہ الٹا ہو گیا ہے انہا غیرت اڑائیے انہا حمیت اڑائیے انہا تحظیب اڑائیے انہا تمدن دا سعودہ کی تا ہے تاکہ قوم نو کھوک نہ کر دے ہو مذہبی کارڈ نہیں چلے گا نمبر دو بے رہ روی کر دے ہو خبردار کوئی کسے نو خجناکے کڑو اونا بزرگانو جڑے کل چوکاں سڑکا دے ہوتے کھڑے ہوئے نوجوان کسے دے بڑے بابے نو آن دیاں ویک کے سیرتے کپڑا کر لین دیاں سگرٹ پین دیاں پیر تھلے دب کے سندے کھڑے ہو جان دیاں انہوں پتا ہوں دا یہ میرا پیو نہیں لیکن سمجھ دا ہی بزرگ ضرور کے معاشرے نو خراب کتا گیا او ماما کتے گئیاں جڑیاں سبو آن دیاں سر بچہ اٹھو نماز پڑو ناشتہ نہیں لبے گا او بڑڑا بابا ڈانگ کھڑکان دو آن دائی چلو کہاں کیوں نماز دا ٹائم ہوگئے او بابے کتے گئے او فکر آ گئی ہے کہ بڑڑا بندہ صبح آرام نال دروازہ بند کر کے مسجدیں چپ کر کے جان دا ہے جی میں کوئی چوری کرن چلے اے خدا نخواستہ کہ پچھو بچے اندھے رات نو کرم آ لے فلم بے کے دیر نال سکتے نے یہ ہے معاشرے دی بربادی اور طفان جڑا آ چکے اے دکل بچے کا کون پھرو بیلا یاد کرو جدو چند نوجوان ملکے آ دن فلم بے کھڑا موڑے کتنے دن منصوبہ بندہ آئی کوئی سنی بیٹھک ہوئے کیے کوئی دور والی بیٹھک ہوئے کیے جڑا کو بابے اوری پھر لک لکا کے فلم دکانہ لینو اکنا چاچا اب بینو نا در سین پھر دکان دار بھی اے ڈے چنگے ہوں دین وہ پھر دس دین دین بقیدہ بطبالہ تے نظر رکھو ایک کل فلمہ ڈرامے بیک رہنے اوہ قوم کدر گئی ہے اصا یا تے ہاتھ تے ات رکھ لئیے جو کچھ ہوں دا ہے ہوئے پہ آ یا پھر اسی رل کے کوئی رول پلے کریے کردار ادا کریے اوہ کردار ادا کرن یوں طریقے کسی چند بزرگ بچے جوان بٹھا کے ساکھئے بھائی سانو کس طرح بچنا چاہیے دے تو فانہ تو دین ہے مصطفیٰ دا سچا تے آلہ ہاں اے یاد رکھنا عیسائیان دے یہودیاں دے سکھاں دے فرقیان دی گل نہیں ہو سکتی کیوں مذہبی کمزور ہے تے فرقیان دی طاقت کی توانی ہے کیونکہ جیڑی کمپنی مضبوط ہوئے فرنچائز بھی اس سے دی چل دی فرنچائز ہے اس سے دی چل دی ماتھیاں کمپنیاں دیا فرنچائز کوئی نہیں بنا دا اسلام کیونکہ آج بھی دنیا تے قائم ہے اس واسطے اسلام دے فرقیان دی بھی گل لو دی ہر بندہ اپنے اپنے فرقیان دی پیش کر رہے لیکن بچان دا طریقہ ہے کہ فرقی پیش کرو اپنے اپنے نظریات لیکن ہاتھ کراس کر کے دوئے تے حملہ نہ کرو دو جیتے حملہ کو گنگا بندہ نہ بولے باقی ٹرائی مارو حملہ نہ کرو چلو کسے ہو اور کلو نہ سکھو اے جیلے چوکہ تے سڑکہ تے ریڈیاں لاکہ کھڑے ہوں دے انہوں کلی سے کھڑا وہ کیا کر رہے ہوں دے سوفی صاحب چوڑی صاحب خان صاحب باؤ صاحب تو جیڑیاں ریڈیاں مردی پھر جدو میرے ورگے کیلے لبیں گا موڑ آئیں یا پھر لے پوری منڈی جدو میرے ورگا فروٹ لبیں گا اے نہیں آگے سوفی صاحب اگلا گلے کیلے لاکہ بیٹھا جے وہ دا فروٹ خرابے جدو اے گل ہوئی پھر او سارا دن کٹ کٹا کے شاملوں گاران جے اس واسطے ہر فرقہ پڑے دائرے چلائے کے دس سے اسہیمہ اسہیمہ قرآن صلوئے دس رہے حدیث اے کہہ رہی ہے اسی انہ چوان جنہ دے بارج قرآنیں کہہ رہے حدیث دمیں انوکریٹی سائز نہ کرو اس واسطے پھر توڑی نسل توڑی میری گھٹیا پندی وجہ نال محمد پاک نے دین تو دور ہو جائے گا پھر ذمہ دارس کیوں ہوں گے اس واسطے اے دے واسطے ضروری ہے اچھا پھر لڑائی قدو پہن دیئے جدو بندانے کتاب دا پاسا کھبا ورکہ پاتا ہویا حارف مٹے ہوئے تے فلانی دھا تو چپی ہوئی اے ویک لائے دو آن دے نہیں پاسا سجا حارف ثابت ورکہ پاتا ہویا کوئی نہیں اے کتابے چکا لکھی ہوئیے او تیری کتابے میری کتابے رولے پائے سکتے تے کیا توڑے گھرنچ قرآن کوئی نہیں پیا جیڑا بندہ اچھے سبان اللہ کھن دے موڑ چنا ہوئے او بالا بچے سامنے آکھ دے ویجے فوت ہو منا دا در رہی سبان اللہ نال بندہ مردہ میں نو پند رفی سال دا توڑے کول آن دے ہو گئے انتو سندس ہو بے آج تاکو سبان اللہ نال بندہ فوت ہوئے بلاڈ پریشر لو ہوئے ہوئے کسنو ڈینگی لڑ پہ ہوئے لیکن جیڑے چپ کر کے بیٹھے ہیں میں کئی دیکھے نے کبر جگہ پہنے اتھے بھی چوپ پہنے اتھے بھی چوپ پہنے اے سبان اللہ دے آکو ماشاء اللہ اے پتہ دے لگے بیٹھے ہوگے محبت نہ بیٹھے اللہ سلامت رکھے تو عرضے کر رہے ہیں قرآن موجود ہے ساڑیاں لڑائیاں تے جھگڑیاں دا حل اللہ دا قرآن موسیقی